آپ کی منزل ہوں میں میری منزل آپ ہے آپ کی منزل ہوں میں میری منزل آپ ہے السلام علیکم میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فن آر آر سی آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ بھائی آج کا جو ویلوگ ہونے والا ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بھائی وہ بہترین اور پڑھا سپیشل ویلوگ ہونے والا ہے اور موسٹ اویٹڈ ویلوگ ہونے والا ہے آپ سب انتظار کر رہے تھے جب سے ہم لاہور شفٹ ہوئے تھے کوئی ہزاروں کومنٹ آگے تھے بھائی ہاؤس ٹور بھائی ہاؤس ٹور بھائی ہاؤس ٹور کب دینے تو فائنلی آر ڈریم ہاؤس ٹور تو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو اپنا جو ہمارا باہر والا لان ہے وہ دکھا دیتا ہوں جی بابا ہم گیٹ کے باہر والا جو لان اریا ہے وہاں پہ مجود ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مالی بھائی لگے ہوئے ہیں یہ گملوں کو پینٹ بغیرہ ہو رہا ہے اور لان ماشاءاللہ ہمارا بہت بڑا ہے وہاں سے لے کے وہاں تک اور بیک سیڈ پہ دونوں سیڈوں پہ لان ہے فرانٹ پہ بھی لان ہے گیٹ سے باہر والی سائٹ پہ اندر والا جو ہمارا لان بنت ہے وہ الگ سے ہے آپ اپنے لان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ لان آپ کی موسٹ فیوریٹ جگہ ہے یہ تو ہر کسی کا خواب ہوتا ہے لیکن مجھے پودے اور لان بہت زیادہ پسند تھا میری خواہش تھی کہ میرے پاس بڑا گھار ہو اور اس میں پودے ہوں الحمدللہ اللہ نے میری خواہش پوری کیا کچھ گملے جو ہیں یہ بھی ریڈیو رین کو بھی پینٹ کروایا ہم نے بھائی سب سے پہلے آپ فرنٹ سے دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرنٹ لو کی ہے ہمارے گھر کی ہے باہستہہستہ اندر چلتے ہیں اور جس کی جو چیز ہے وہ اپنی چیزیں دکھاتا رہے گا چلیں جی ویلکم جی ویلکم جی ویلکم جی ویلکم جی ویلکم اسلام علیکم جی آپ نے بتانا ہے آپ نے بتانا ہے میں نے بتانا ہے سب نے مل کے بتانا ہے گراج کا علی نے بتانا ہے یہ ہے ہمارا خوبصورت سا گراج جس میں تقریباً بھی تقریباً کوئی چار گاڑیوں کی کپیسٹری تو گراج میں ہے چار گاڑی اس کے لابے دو چار تو بھائی یہاں بھی لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے شبوں میری آگے کھڑی بھی ہے اور یہ را میرا جی فورچنر تو یہ گراج میں نے بتانا ہے گراج شاہ کے اب جس کا اور یہاں پہ کیا ہے بابا جی ہمارا گارڈ روم ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو یہ چیر رکھی ہوئی ہیں یہ گارڈ کے لئے اور سٹاف کے لئے یہ ہمارا گارڈ روم ہے اور یہ ہے ہمارا گراج اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے امی کے لون کی طرف یہ آپ کو ایسے نظر آرہا ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے مجھے یہ چیزیں بہت پسند ہیں اس طرح کی گملے منی پلانٹ ہو اور گملے گملے ہوں بس پورے گھر میں بھی بہت پسند ہے ٹھیک ہے یہ کیونکہ ہمارا ہمارا گھر جو ہے وہ بڑا ہے اس لئے ہمارا لون بھی بھائی یہ بڑے اور گھروں میں نہیں ہوتا سو یہاں پہ ہماری خوبصورت سی سٹنگ ہے بیٹھ کے دکھائیں نا سب بیٹھ جائیں ماشاءاللہ جی آپ کی یہ والی ماشاءاللہ گلاب دیکھیں کتنے پیارے کھول یہ مالتے کے اور یہ لیموں کے اور ادھر یہ کالو بخارے کے تو بھائی جب بھی میں اپنے کوئی سکس سٹوری شیئر کرتا ہوں تو آپ سب کے کومنٹ آتے ہیں کہ رامش بھائی ہمیں بھی آن لائن ارننگ کا کوئی طریقہ بتائیں تو بھائی میں آج آپ کے ساتھ اپنی آن لائن ارننگ کا ایک طریقہ شیئر کرنے لگا ہوں جس سے میں خود بھی آن لائن ارننگ کرتا ہوں اور اپنے روز مرا کے چھوٹے موٹے خرچیں پورے کرتا ہوں تو بھائی سب سے پہلے آپ نے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پہ جا کے کلک کرنے اور بنومو ٹریڈنگ ایپ کو اپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ ایپ کو اپن کریں گے تو آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ میں ملیں گے ٹین تھاؤزنڈ ڈالر جن سے آپ ٹریڈنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں تو میرے پاس میرا ریل اکاؤنٹ بھی ہے تو میں اپنے ریل اکاؤنٹ میں جو ہے وہ شفٹ کر لیتا ہوں اور آپ میرے ریل اکاؤنٹ کا بیلنس بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھائی یہاں سے مجھے لگتا ہے مارکٹ جو ہو جائے گی نیچے کی طرف تو بھائی یہاں پہ میں ٹریڈ لیتا ہوں کم از کم کم از کم ٹین تھاؤزنڈ کی دس ہزار روپے کی میں ٹریڈ لیتا ہوں اور بھائی اس کو کر دیتا ہوں ریڈ بٹن پہ کلک تو بھائی میری ٹریڈ جو ہے وہ لگ چکی ہے اور اب ہمیں کرنا ہے ویٹ تو بھائی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اٹھارہ ہزار کا پروفٹ ہو چکا ہے صرف ایک منٹ کے اندر اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ریل اکاؤنٹ کے بیلنس میں بھی آپ کو یہ پیسے شو ہو چکے ہیں بھائی تو یہ ہنڈر پرسنٹ ریل اور آثینٹک ایپ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ویڈراؤ کے بھی اور ڈپوزٹ کے بھی بہت سارے آپشن موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈراؤ کے لیے یہاں پہ کیش مال ہے پرفیکٹ منی ہے ایزی پیسہ ہے بینک ٹرانسفر ہے راست ہے بائنائنس پے ہے تو بھائی آپ اسے گھر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں بھائی آپ جلدی سے جائیں اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنی آن لائن ارننگ سٹارٹ کریں اس کے علاوہ اگر آپ میرا پرومو کورٹ بابا فن یوز کرتے ہیں تو آپ کو فرسٹ ڈیپوزٹ پے ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ بونس ملنے والا ہے تو بھائی آپ نے وہ ویلوگ بھی دیکھا تھا جس میں ہم یہ چیز وغیرہ لے کے آئے تھے اپنے لان کے لیے تو وہ ویلوگ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو آئی بٹن میں ملنگ دے رہا ہوں تو وہ ویلوگ بھی آپ چاہ کے دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے اپنے لان کے لیے امبریلہ اور یہ آؤٹر فرنچر جو ہے وہ بائے کیا تھا جی تو اس کے بعد امی جان یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ بیٹا میں نے پرندوں کے لیے گھونسلیں مگوائے ہیں بات یہ نا ان کا یہ سراس چھوٹا ہے آرڈر کی ہوئے ہیں پرندوں کے لیے اوپر لگیں گے اوپر لگیں گے اوپر لگیں گے فاختہ نے جو پھونسلہ بنایا تھا نا وہ اتنی بارش آئی ہے نا تو بیچاری کا گھونسلہ جو ہے نا وہ دیکھ لیا ہوگا جس میں ہم گملے لائے تھے اپنے پلانٹس لائے تھے سٹون وغیرہ لائے تھے اب آ چکا ہے بابا کا ایریا یہاں پر آپ نے یہ امبریلہ والا بلاک پر دیکھا ہوگا بابا فان آر آر سی پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیشل امبریلہ ہم نے یہاں پر لگایا تھا اور یہ لوک آپ میرے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیک سیڈ پر جہاں پر میں ریسپیاں بھناتا ہوں یہ میرا آؤٹ ڈور جو ہے وہ کچن ہے اور یہاں پر ٹھہر کے جو آپ تک ہماری ریسپیاں پہنچتے ہیں وہ یہاں سے پہنچتے ہیں یہاں پہ پوری سیٹنگ ہے یہاں پہ پانی کے لیے پانی کا سسٹم بھی ہے اور یہ فرائر بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ ہاٹ پلیٹ بھی ہے چولے بھی ہیں چینیز چولے بھی ہیں دیسی چولے بھی ہیں تو بھائی یہاں پہ بابا کا آؤڈور سٹوڈیو ہے آؤڈور کچن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہماری آؤڈور امبریلہ ہے جو کہ بھائی ہمیں بہت عزیز ہے بہت خوبصورت ہے بھائی اور اس کے بعد یہ ہے ایک پاپر لک لان کی اور ہمارے گراج کی اور فرنٹ لک کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اب جے اندر چلیں جے یہاں پہ ہم ایک سٹیپ لے کے اور یہ دوسرے سٹیپ سے ہم یہ اوپر آ جاتے ہیں یہ ایک پیاری سی ساتھ جو ہے وہ نشکہ لیں اس کو یا سینری کہل اس میں لائٹ بھی آئیے میں آپ کو رات میں بھی دکھا دوں گا یہ اللہ لکھاو ہے ہاں جی تو بھئی یہاں سے ہم اپنی مین لابی میں انٹر ہو جاتے ہیں یہاں سے ہم لائٹس آن کر لیں گے لابی میں انٹر ہو چکے ہیں جی بابا جی آپ لابی کے بارے میں کچھ بتائیں گے لابی کے بارے میں یہ بتا ہوں گا کہ ہماری لابی میں جو سیلنگ ہے یہ کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اس کے بعد یہ لابی آئی ہے ہمارا کنت ہے ہم نے ٹیڈ مین رکھی ہوئی ہے اور یہاں بھی ہم نے ایک ڈیکرویشن پیس رکھنے کے لیے یہ ایک ڈیک ہے اور یہاں بھی ہم بھی پلان کر رہے ہیں کہ جو انڈور پودے ہیں وہ ہم یہاں رکھیں گے چلیں جی آگے چلیں جی مین ایڈرنس کے ساتھ ہی ہمارا بھائی ہے چلیں جی چلیں سب سے پہلے ڈرائنگ روم میں آکے آپ نے بیٹھ جانا ہے ہم نے بتانے کچھ نہیں ہے ہم نے بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے کنزہ ہمیں بتائیں گے ڈرائنگ روم کے حوالے سے اور اس کے سیٹنگ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ساری فرنیچر کی چوئس تھی یہ رامیش علی اور بابا کی تھی ہمارے اس میں کوئی عمل نہ خلی تھی ہمیں سرپرائز ہی ملا تھا کہ یہ چیزیں سیٹھ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور باقی فیبریک کی چوئس بہت پیاری ہے بہت ہی سیٹل اور نیوٹرل سے کلر تھے نائن سیٹر صوفے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ لانگ چیئرز اور کافی ٹیبل جو سینٹر ٹیبل ہے مجھے بہت پیاری ہے بابا اس میں بیٹھے بڑے اچھا لگتا ہے لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہے یہ چیزیں ہیں جو اس کا سپیر پارٹ کہتے ہیں وہ بھی اس کا ہاں ہے تو بھائی یہ ہے ہمارا ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی ہمارا ہے ڈائننگ روم جو کہ ہمیں امی وزٹ کرائیں گے بسم اللہ یہ جی ہمارے پیارے پیارے ویور یہ ہمارا ایٹ سیٹر ڈائننگ روم ہے یہ مدر چیئر ہے وہ فادر چیئر ہے اور یہ چائیڈ چیئر ہے اور یہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے اس میں ابھی اور چیزیں بھی آنی ہیں ابھی اس کی کراکری وغیرہ یہ ساری چیزیں آنی ہیں ابھی یہ صرف ڈائننگ ٹیبل باقی چیزیں ابھی اس کی آنی ہیں بیٹھیں بابا جی آپ بھی بیٹھیں بھائی بھائی بیٹھیں آپ بھی بیٹھو 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 بغیر بازو والی چیئر ہیں یہ بچوں کے لیے یہ والی چیئر ہیں اس کو کہتے ہیں فادر اور مدر چیئر جس پہ راجہ جی اور میں بیٹھیں گے تو جی یہ ہے ہمارا ڈائننگ ایریا جو کہ بہت خوبصورت ہے اور ہم نے بہت 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 پیار سے اس کو بنایا ہے اور ابھی اس کی کراکری لینا باقی ہے اس کے لیے ڈیکوریشن پیسیز لینا ابھی باقی ہے تو ابھی تک میں نے آپ کو اپنا گراج دکھا دیا اپنا باہر والا لان دکھا دیا انڈڑر لان دکھا دیا بابا کا اوڈڈر کچھن دکھا دیا ڈائننگ روم دکھا دیا اور ڈائنگ روم بھی دکھا دیا اور لابی بھی دکھا دی صور جی اگین ہم پھر سے اپنے لابی میں ہیں یہاں سے ہمارے انڈر ہوئے یہ ہمارا ڈائنگ روم ٹھا دا یہ مین ہال کا ہمارا ڈور ہے یہاں پہ ہمارا ہے گیسٹ روم بسم اللہ ماشاءاللہ جی یہاں پہ ہے ہمارا پیارا سا گیسٹ روم یہاں پہ دو سنگل بیٹ ہیں جو کہ ہم نے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں فی الحال علی صاحب جو ہے وہ اس روم میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں علی صاحب نے یہاں پہ ہم نے اپنی یہ جو ہمارا یہ ہوا تھا پتہ نہیں کیا ہوا تھا آرٹیکل آیا تھا تو جب سے ہم لاہور شفٹ ہوئے ہیں تو علی یہ والا روم یوز کر رہا ہے تو اب علی کا روم اوپر سیٹ ہو چکا ہے جو کہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ ہمارا گیسٹ روم ہے گیسٹ روم سے یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ خوبصورت سی وارڈروب ہے اور یہاں پہ گیسٹ کے لیے ایک خوبصورت سا واش روم بھی ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دو خوبصورت چیئرز بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ہے ہمارا پاورڈر روم ٹھیک ہے چھوٹا سا پاورڈر روم بھی ہے اور اس کے بعد یہاں سے اب ہم انٹر ہو جائیں گے اپنے ٹی وی لاؤنچ پہ آجیں جی آجیں جی آجیں جی آجیں جی آجیں جی آجیں جی آئے تھنڈا تھنڈا ہوا ہے تھنڈا لائٹس آن کریں جی ماشاءاللہ یہ ہے ہمارا پیارہ ساتھ ٹی وی لاؤنچ بیٹھیں جی بیٹھیں جی بیٹھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارا سارا اٹھارہ کیمری آئی تنک لگے ہوئے ہیں اٹھارہ کیمروں کا سیٹ اپ یہاں پہ ہے اس کے بعد یہاں پہ اسی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارا ایک گولڈن پلے بٹن ایک سلور پلے بٹن ٹک ٹاک ایوارڈ بہت سے اوارڈز ہیں وہ یہاں پہ ہمارے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ہماری فیملی پکچر بھی لگی وی ہے یہی بھی بیٹھیں ہوئی ہے تو یہ ہے ہمارا خوبصورت سا ٹی وی لاؤنچ تو بھائی ایک اوور ویو ہے یہاں سے اور اس کے بعد ہمارے ٹی وی لاؤنچ سے ہی راستہ ہے ہمارے کچن کا تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے ہمارا خوبصورت سا مین کچن تو بھائی اس مین کچن میں ہماری کوکنگ کم ہی ہوتی ہے ہمارے سارے برطن جو بھی ہیں مار بل پر ہماری وہ ساری اوورن ساتھ میں فریج وہ سارا کچھ ہمارا ہی دری ہے بھائی تو بھائی جو ہماری مین کراکری ہے وہ یہاں پہ ہے اس کے علاوہ ہمارا جو فریج ہے مین وہ یہاں پہ ہے اسیسریز وغیرہ یہاں پہ ہے ڈسپینسر یہاں پہ ہے اور یہ ہے ہمارا خوبصورت سا مین کچن اور یہاں پہ اس کی ونڈو مجھے بہت پیاری لگتی ہے جب یہاں پہ آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی سے بہت پیارا ویو آتا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی ہمارا ہے ڈرٹی کچن یا سکاپ سپائسی کچن بھی کہہ سکتے ہیں مین ہماری کوکنگ وغیرہ یہاں پہ ہوتی ہے سرونگ وغیرہ یا ڈشیز میں ڈالنا بولز وغیرہ میں ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے لے کے اپنے ڈائننگ روم میں چلے جاتے ہیں جو ہم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تو بھائی آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہم کب کہ ہم اس کا پراپر ویلاغ شوٹ کریں یا نہیں جب ہم اپنا ڈائننگ روم پراپر جائیں اور اس پہ پیارا سا کھانا بنائیں سب مل کے اور ایک اپنی ہی دعوت خود کریں اور وہاں بھی بیٹھ کے کھانا کھائیں تو اس کے بعد چلتے ہیں ممہ کے روم میں ماسٹر بیٹروم میں جو کہ پہلے بھی آپ آرڈی تو آپ آرڈی بھی یہ روم دیکھ چکے ہیں آئی تینک اسی ویلاغ میں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ ہے ہمارے گھر کا سب سے بڑا روم اور ممہ بابا کا روم ماسٹر بیٹروم اور ہمارا ٹی وی لاؤنج بھی یہی ہے ہم سب یہی پہ بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ ترہ ٹائم ممہ بابا کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے تو یہ آپ روم پراپر جو ہے وہ ایک اور ویلاغ میں بھی دیکھ چکے ہیں تو یہاں پہ خوبصورت سی سینڈری لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ خوبصورت سا پنکھا خوبصورت سا سیلنگ ڈیزائن ہے یہاں پہ امی کیلیڈی ہے یہاں پہ امی کا ڈریسنگ ہے یہاں پہ سالار کی کچھ کھلونے اور دبانے والی مشینری پڑی ہوئی ہے یہ ہے کیوڑ سا بڑا سارا واش روم ہیوڈ واش روم ہے اور کمچے نہ اپنے کبروں میں سونے جاتے ہیں سارا ٹائم امی کے کمرے میں اور یہاں پہ ہے امی اور بابا کی پیاری سی وارڈروب تو بھائی یہ تھا ہمارا نیچے والا سارا پورشن جو ہے مپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے کہ ہم نے ابھی لابی تک ہی آپ کو دکھایا تھا اور سب کو بھوگ لگی تو سب یہاں پہ اپنی پیٹ پھوجا کر رہے ہیں بابا بھی برگر بابا بیسے برگر کھاتے نہیں ہیں مومن لیکن بھوگ لگی ہوئی تھی تو بابا نے کہا بھائی برگر ہی لے آو تو یہ ابھی میں باہر بھی گیا ہوا تھا تو وہاں سے آج فرسٹ ہمیں سوسیز لائے اور ٹرائے کرنے کے لئے دیکھتے ہیں ابھی یہ کیسی ہے جی تو مین لابی سے آنے کے بعد جہاں سے ہماری سٹیرز اوپر جاتی ہیں فرسٹ فلور کے لئے یہاں پہ ہمارا آئرن سٹینڈ ہے اور یہاں پہ ہمارے ڈیلی یوزج کے شوز وغیرہ جوتے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنے کپڑے پریس کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا لگا ہوا ہے یو پی ایس کا سسٹم یہ لگا ہوا ہے اور بھائی یہ سٹیرز ہیں جن سے ہم نے جانا ہے اوپر اور یہ پیارا سا فانوس لگا ہوا ہے اور بھائی سب سے خوبصورت چیز جو ہے نا فرسٹ فلور پہ اوپر جاتے ہوئے وہ یہ ہے بھائی ہماری لابی کی ہائٹی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں تو بھائی یہاں پہ ہماری ڈبل ہائٹی لابی ہے اور یہاں سے جو ویو آتا ہے نا لابی کا کیا بات ہے فل سائز کے لابی ہے اوپر تک یہ اوپن ہوتا ہے تو بھائی ہم چلتے ہیں آگے کتا ہے یہاں پہ ہماری سولر سسٹم لگے ہوئے جو آپ نے آرڈی پہلے دیکھتے ہوئے بھلوگ میں جی تو بھائی جیسے ہی ہم سٹیرز سے اندر آتے ہیں سب سے پہلے ہم لائٹس آف کر دیتے ہیں کیونکہ بجلی ہے مہنگی السلام علیکم تو بھائی یہ والا تو روم ویسے تو بڑا وی آئی پی سا روم ہے لیکن ہم نے یہ سرونٹ کوارٹر بنایا ہوا ہے ہمارے پاس آل ریڈی سرونٹ کوارٹر ہے پیچھے ہمارا جو سٹاف ہے ان کو ہم نے یہ صاف ستھرا جیسے ہمارے بیڈروم ہیں جیسے ہمارے بیڈروم ہیں ویسا ہی بیڈروم ٹائپ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے ہم نے ان کو سرونٹ کوارٹر میں نہیں رکھا ہوا صاف ستھرا سا بیڈروم جو ہے ہے یہ دیکھیں آپ کتنے پیارے سے کرٹن اس میں لگے ہوئے ہیں کتنے ابھی تک گلوبز پہ سے شاپر بھی نہیں اترا بھائی تو یہ خوبصورت فریج بھی ہے یہاں پہ ایک فریزر ہے بلکہ تو یہ بہت پڑی سی وارڈ روب ہے ہم نے ہم نے میٹرس ڈال کے دیا تھا تو انہوں نے کہا بھی ہم نے چرپائیاں چاہیے تو یہ ہے ہمارے سٹاف کا واش روم آپ واش روم کے ششکے چیک کریں بھائی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے شاور ایریا اور بھائی اس روم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اس روم کے واش روم سے باہر آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے خوبصورت سا ٹیرس ایریا اور بہار کا کیا موسم ہوا ہے اور یہ نیچے کا سین یہاں سے نظر آتا ہے تو بھائی یہاں پہ بھی ہم نے پلانٹ ورک کیا ہوا ہے یہاں پہ تین بیلے ہیں جو ہمیں کو پسانتا ہے یہ ریڈ فلارز والی جو بیلز ہوتی ہیں یہ ہم نے لگوائی ہوئی ہیں یہاں پہ تو بھائی یہاں سے کھڑے ہو کے یہ سارا سین ہے بھائی اور یہ یہاں سے یہ سین ہے بھائی یہ بیکس ہے ہاں جی آجو اور یہ ہے ہمارے گھر کی بیک سائیڈ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ رہا ہمارا ٹرانس فارمر اور اب یہاں سے ہم جاتے ہیں اگلے رومز کی طرف یہ ستاف کو اس لیے بھی دیا ہوا ہے کہ جو گارڈ ہے وہ رات کو یہاں پہ چھت پائے ڈالتا ہے گرمی میں بالکل ایسے ہی ہے یہ تمہیں ہم یہاں سے اندر چلتے ہیں آپ واش روم چیک کریں بھائی روم جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس روم سے جیسے ہی ہم باہر آتے ہیں یہ ہے خوبصورت سا اگین لاو بی ایریا ہمارے فرس فلور کا پیچھے خوبصورت سی لائٹ لگی ویا اور بڑے پیارا سا وال پر لگا ہوا ہے جیسے ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہے ہمارے اوپر والے پورشن کا کچن جو ہم نے آج تک استعمال نہیں کیا ہم نے اس کو سٹور روم بنائے اور کافی تو بھائی یہ ہمارا سپانسر روم ہے جتنے بھی کیونکہ سپانسر وغیرہ آتے ہیں جو بھی چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس پی آر وغیرہ وہ لیکٹ کچن سے بھی ہمارے پاس خوبصورت سا پتیا یہاں پہ بھی ہم نے بلانٹس رکھ دیا ہے یہاں سے دیکھیں آپ یہ کتنا خوبصورت روپ لگا ہوا ہے یہ بھی ری بابہ ری بھائی بھائیہ دکھا دیا نہیں کہے نہیں کہیں یہاں کہیں۔ سارے پور ہی اکھ waterproof ہے quem تو بھی آج ہمارے روم میں مبارک مبارک قدم پڑھنے لگے ہیں ممہ بابا اور علی کے اس گھر کا سب سے بڑا روم کیونکہ کماؤ پودھ جو یہ ہے اس گھر کے اس وجہ سے کماؤ پودھ کا کمرہ کیا ہے کماؤ پودھ کا کمرہ تو بھائی آجیں جی آجیں آجیں جی بابا جی آجیں تو بھائی امی پہلے میرے پاس جانا تھا لیکن بھائی نے کہا بھی جس روم کا واش روم اور وارڈ روپس بڑھیوں گے وہ روم ہمیں چاہیے تو اس لئے وہ میں نے بھائی رامی شرافی کو غلط غلط بیان نہیں تو بھائی یہاں کی سیلنگ میں اصل بات بتاتا ہوں تو بھائی یہاں کی سیلنگ امی کو بہت پسند ہے اور ہمارے روم کے کرٹنز جو ہیں وہ امی کو بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ ایکسرسائز کے لئے بائی سیکل رکھی ہوئی ہے یہ سالار کا چھوٹا سا بیڈ ہے یہ آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے پرچیز کیا تھا یہ ہمارا بیڈ ہے اور یہ ہے اسی اور لیڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ کمپیوٹر چیر بھی پڑھی ہے جائے نماز پڑھا ہے کنزا کے کچھ چیزیں وغیرہ یہاں پہ پڑھی ہیں دو چیرز ہم نے یہاں پہ پہ رکھ دی ہیں تو یہ ہے بھائی میرا اور کنزا کا روم اور یہ وارڈروب آوی تنگ میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ ہے ہماری پیاری سی وارڈروب اور یہاں پہ میرے اوپن جوتے پڑے ہوتے ہیں اور یہ ہے ہمارا کیوٹ سا بڑا سا ایک میں ہم نے وہ رکھا ہے چیزیں رکھیں بھی یوز ایک ہی ہوتا ہے چلیں جی اچھا جی اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے بھئی یہاں پہ یہ کیوں ٹانگا ہوئے بھائی یہاں پہ ہو رہا تھا تھوڑا سا کام وہ آپ کو ویلاغ میں پتہ چل جائے گا اس کام کی وجہ سے تاکہ ادھر دھوڑ مٹی نہ جائے ہمارا فرس فلور کا ٹی وی لاؤنچ جس کو اب ہم نے کچن میں کنورٹ کر دیا ہے سٹوڈیو میں کنورٹ کر دیا ہے تو جو آپ کو نیکسٹ آنے والے ویلاغز میں بابا کی آنے والی نئی ریسپیز میں دیکھنے کو ملے گا یہ یہاں کا ایل ایڈی وال ہے اور یہ سارا ہمارا اب نیا سٹوڈیو جو ہے وہ ہے اور ساتھ ہی ہے ہمارے پاس ون ان آن لی علی بھائی کا برینڈ نیو روم تو بھائی یہ علی کا روم ہے اور یہ تو آپ نے ڈیٹیل سے دیکھ ہی لیا ہے میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے اب آکے دیکھنے آئی ہماری میری امی جان کی آپ آئیں ہیں میں نے کچھ سٹوڈیو دیکھا آئی ہم نے دیکھنے آئی تو بھائی یہ 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 روم آپ کو دکھانا کتنا لازمی نہیں ہے کیونکہ آپ نے پہلی دس پندرہ منٹ کے ویلاغ میں پورا روم بھائی تو بھائی علی نے یہ روم خود لیا تھا کیونکہ اس میں تھی جکوزی اور یہ ہمارے پر الزام لگا رہا ہے تو بھائی علی کے روم کے ساتھ اور ٹی وی لاؤنج کے ساتھ فرس فلور پہ بھی ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیرس ایریہ ہے بڑا اچھا اپنس کا ایدلہ ہے ہاں جی تو بھائی مجھے لگتا آج کا ویلاغ بہت لمبا ہوگا سارے آجو یا سارے آجو سارے آجو سارے آجو سارے آجو سارے آجو سارے آجو سو یہ تھا آج کا ہمارا کیوٹ سا فیملی ویلاغ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہم نے کوشش کیا کہ جتنی چیزیں ہم کبر کر سکے اس میں لازمی کبر کریں اگر کچھ چیز رہ گئی ہے کچھ چیز پوچھنی رہ گئی ہے یا کچھ چیز ہم مس کر چکے ہیں تو کائنڈلی کومنٹ کر کے بتا دیجئے گا نیکسٹ کسی ویلاغ میں اس کو کبر کر لیں گے ابھی ہم سب آپ سے ملکے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اور جو ہے بھائی میرے دوستوں اور رشتہ دار اور جیسوں میں شیئر کر جائے گا ہم لوگ سکوٹ کا موجان پورٹ گیا اس طرح کے ساپ نے بابا فارڈ رامن تینگیں اس طرح کے ساپڈ رامنے کی تاکہ نامشھ کی گڑیا کی اور اللی کی اور سلار کی ہوصل افضائی پر باہئی پر ب سے یہ بھی بتائیئے گا بھائیں کومنٹ کر کے آپ کو ہمارا بھاراں کیسے لگا اور بے کن سا رون آپ کو اچھے کارپیس شیل اچھے لگا کومنٹ پر کلاق میں بھو کیا ہو scholarly ایک سرپرائز اور ہے جلد ہی ہم سلار کا فیس ریویر کرنے والے ہیں گود بای لفیس